انہوں نے میرپور جہاں سے میرا تعلق ہے میرپور میں انہوں نے پنجاب سے کووڈ نائنٹین کے پیشنٹس لائے اور ریزیڈنشل ایریاز کے اندر انہوں نے جگہ خالی کر آکے لوگوں کے درمیان میں انہوں نے پنجاب کے کووڈ نائنٹین کے پیشنٹس رکھے کوئی وینٹریلیٹر نہیں ہے گل گل پلتستان میں کوئی وینٹریلیٹر نہیں ہے مدفرہ باد پورٹلی بمبر میرپور کہیں پہ کوئی چیک این بیلس نہیں ہے لوگ دریائے جیلم میں کشتیوں میں بٹھا کے لائے گئے پار کروائے گئے کوئی چیک این بیلس نہیں تھا تو ہمارے جو کشمیر کے جو علاقہ ہے جمہو کشمیر کا یہاں پہ نمبر ون انہوں نے پنجاب سے کرونا کو پھلایا اور گل گل پلتستان میں انہوں نے جو یاتری آ رہے تھے واپس مسلمان یاتری جو تھے ایران سے ان کو بغیر چیک کیے گل گل پلتستان میں انٹر کیا اور اس وقت بھی لوگ ڈاؤن کے باوجود فوجی جرنیل فوجی کرنیل فوجی برگیڈیروں کی فیملیاں ہمزہ میں نگر میں شگر میں جو گل گل پلتستان کے علاقے ہیں وہاں پہ ہالیڈیز بنا رہے ہیں سر لیکن ایک بات بتائیے اب آپ نے ذکر کر دیا ہے مرزا صاحب مجھ سے رکا نہیں جائے گا میرے پاس جانکاری ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے پاکستان کے پچاس بڑے بزنسز جو ہے وہ پاکستان آرمی کے ہیں فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہاں پر وہ سب سے بڑا بزنس کانگرمیلریٹ ہے اس کے پاس پچیس کمپنیاں ہیں اور جو چار کمپنیاں ایسی ہیں جو پوری پاکستان آرمی کی ہیں اور اکیس اسوسییٹ کمپنیاں ہیں وہ اس وقت کی سب سے بڑی کمپنی ہیں فوجی فاؤنڈیشن اپنے آپ میں بہت بڑا گروپ ہے اور یہ پوری طریقے سے موج کرنے جاتے ہیں پی اوکے میں اور پورے پاکستان میں صرف بزنس کرتے ہیں دیکھئے پاکستان یہ جو پاکستان آرمی ہے یہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ ایک بزنس کارپریشن ہے اور یہ بزنس کارپریشن پاکستان کی جو پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہے اسی لئے نواز شریف کو بھی نکالا تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بینک اسکری بینک یعنی آرمی کا بینک بینکنگ میں یہ ہے فائننس سیکٹر میں پروپٹی میں یہ ہے دیفنس ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے پھر یہ کنسٹرکشن کا سارا کام ان کے قبضے میں ہے پھر جیسے آپ نے کہا فوجی فاؤنڈیشن سیریل بنانے سے لے کے کپڑا بنانے تک کا سارا وزنس ان کے کنٹرول یعنی کہ کوئی ایسا سیکٹر ایکنومک سیکٹر نہیں ہے جو آرمی جہاں پہ آرمی نہیں بیٹھی ہوئی جو آرمی کی کنٹرول میں نہیں ہے اور جب سیبل یعنی کہ پبلک سیکٹر سے جب کوئی کمپیٹیٹر آتا ہے تو یہ اس کو کرش کر دیتے اس کو ختم کر دیتے تو یہ آرمی جو ہے یہ کاروباری آرمی ہے یہ رشوت لیتی ہے ایک جو سپائی ہے وہ بھی سوبہ دار کو رشوت دے کے چھوٹی لیتا ہے کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی موسیقی موسیقی